سمر کند سے طویل سفر تیہ کر کے آنے والا قاسد سلطنت اسلامیہ کے حکمران عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سلار قطیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی پادری نے لکھا ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور ہم پر رات و رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوخ کل لیا گیا ہے یہ خط سمر کند کے سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کے فرماروا عمر بن عبدالعزیز کے نام دکھا دمشت کے لوگوں سے شہنشائی وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاسد ایک ایسے گھا جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حال میں تھا ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کا راہ تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گھارہ اٹھا کر اسے دے رہی تھی جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا اس نے لوگوں سے کہا میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے لوگوں نے کہا ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے قاسد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر جا کر دستک دی جو شخص کچھ دیر پہلے تکلیپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا قاسد نے اپنا تعرف کروایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرکان میں تینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے مہر لگا کر خط واپس قاسد کو دے دیا سمرکان لوٹ کر قاسد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی اس نے سوچا کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فیدہ نہیں پہنچا سکے گا مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا جنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرکان قطیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے قطیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراں ایک قاضی کا تائین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرکندیوں کی شکایت سن سکے قاضی نے پادری سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تمہارا پادری نے کہا قطیبہ نے بغیر کسی پیشکی طلا کے ہم پر حملہ کیا نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا قاضی نے قطیبہ کو دیکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں قطیبہ نے کہا قاضی صاحب جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے اس کے کرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار سمرکند ایک عظیم ملک تھا لیکن انہوں نے ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجی دی تھی سمرکند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھی ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجی دیں گے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرکند پر قبضہ کر لیا قاضی نے قطیبہ کی بات کو نظر انداس کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا قطیبہ میری بات کا جواب دو تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی قطیبہ نے کہا نہیں قاضی صاحب میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجیں اور ان کے عددران بمہ اپنے بیوی بچوں کے اپنے ہر قسم کی املاق اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرکند کی حضوں سے باہر نکل جائیں اور سمرکند میں کوئی مسلمان پاکی نہ رہنے پائے اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیش کی اطلاع و دعوت کے اور تین دن کی سوچ و بچار کے مولد دیے بغیر نہ آیا جائے پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا ناقابل یقین تھا چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر کافلہ در کافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا سمرکندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتوار فاتحہ قوم کمزور مفتو قوم کو یوں دوبارہ ازادی بخش دے دلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مصب اور کیسا پیروکار ہیں عدل کا یہ مایار کہ اپنوں کی خلافی فیصلہ سنا دیں اور طاقتور سپا سلار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دیں تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کے راہ بن کر رہنا اپنے لئے فخر سمجھیں گے دین رحمت نے وہاں ایسے نکوش چھوڑے کہ سمرکند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا رہا سمرکند ایک عرصے تک